السلام علیکم فرینز ویلکم تو امیزنگ ٹی وی دوستو دنیا میں ایسی کئی امارتیں بنائی گئی ہیں جن کی خوبصورتی نے لوگوں کا دل ہیت لیا دنیا کے ساتھ اجوبے تو آپ بھی ضرور دیکھیں ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسے گھر بھی کھانے والے ہیں جسے دنیا کا آٹھوہ اجوبہ کہنا غلط نہ ہوگا تو آئیے جانتے ہیں دنیا کے خوبصورت گھروں کے بارے میں نمبر ایک پر ہے ہوتل انداروک ہونڈرز کی آئیس لینڈ پر بنا یہ گھر بہت ہی خوبصورت گھر ہے جو چار ہزار شکرزوٹ کے ایریا بھی بنا ہے چار منزلہ اس گھر میں گیالہ رومز ہیں اور ساتھ ہی جن، سپا، ہوتل اور سوینگ دول کی سولت بھی موجود ہے اس گھر تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی سڑک نہیں ہے یہاں آپ کو ایک بوٹ یا پھر ہیلیکپٹر کی مدد سے جانا پڑتا ہے سمندر کے بیچوں بیچ اس گھر میں لوگ اپنے ایڈوینڈر کا مدہ پورا کرنے جاتے ہیں نمبر دو پر ہے سکائی لوٹ ایڈوینڈر پیرو پہار پر لٹکتی ہوئی اس ہوتل کو پیرو میں بنایا گیا ہے اس ہوتل میں پہنچنے کے لیے آپ کو پورے پہار کی چڑھائی کرنی پڑتی ہے اگر آپ ایڈوینڈر کے شکین ہے تو آپ کو اس ہوتل میں ضرور جانا چاہیے پہار کے اوپر لٹکنے والے اس ہوتل میں جان کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے پھر بھی کچھ سر بھی لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ہوتل میں رہتی ہیں اس ہوتل سے آپ کو بہت ہی نیچرل خوبصورتی کا نزالہ دیکھنے کو ملتا ہے اس ہوتل کو تقریباً زمین سے چار سو میٹر اوپر بنایا گیا ہے نمبر تین پر ہے فرائنگ ٹین ٹاور سمندر کے بنا یہ ہوتل دنیا کے سب سے انوکھے ہوتل میں سے ایک ہے ایڈوینڈر کا شکین لکھنے والے لوگ کے لیے اس ہوتل کو بنایا گیا ہے یعنی یہ ایک ایڈوینڈرز ریسٹنیشن ہے اسے سمندر کے درمیان میں بنایا گیا ہے جہاں سے دور دور تک کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دیتا یہ سمندر کی ستا سے نبی ویٹ اوپر بنا ہے بیچ سمندر ہونے کی وجہ سے سمندر کی لہریں ہمیشہ اسے دھرانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن یہ ہوتل اتنا مضبور بنا ہے کہ کوئی پرندہ بھی اسے دہی ہلا سکتا اس ہوتل کے نیچے کئی خطرناک شاک بھی دھونتی ہیں اس ہوتل میں جانے کے لیے صرف دو ہی راکھتی ہیں ایک بورٹ اور دوسرا ہیلی کپٹر نمبر چار پر ہے بیوکو درنیسٹویر ہوتل اس ہوتل کو اٹلی کے ایک آرکیٹکٹ میں بنایا ہے یہ زمین کی سطح سے نو ہزار تین سو فٹ کی انچائی پر بنایا گیا ہے اس ہوتل میں لیونگ روم، ڈائننگ ایریا اور واش روم بھی موجود ہے انجیدیر کی طرح سے بنایا گیا یہ ہوتل ایک شانتار سٹکچر ہے نمبر پانچ پر ہے پلر کشکی جورجیا اس پتھر میں بنے گھر کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں دور دور سے آتی ہیں یہ دنیا کے سب سے بہترین گھروں میں سے ایک ہے یہ گھر ایک ہی پتھر کے بنے کھمبے جیسے بہار پر بنا ہوا ہے اس گھر میں 65 سال کا ایک آدمی پچھلے پچی سال سے رہ رہا ہے اس بہار کی انچائی زمین سے 125 فٹ ہے اس گھر میں رہنے والا آدمی اس گھر میں اکیلا ہی رہتا ہے اور ہفتے میں صرف دو بار ہی اپنا ضروری سمال لینے کے لیے نیچے اترتا ہے یہاں سے نیچے اترنے کے لیے 130 فٹ کی سیڑھی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں اس کی مدد سے یہ نیچے اترتا ہے یہاں سے نیچے اترنے کے لیے انہیں 20 میند کا ٹائم لگتا ہے یہ گھر 150 میٹر سکیلیٹ کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے دوستو ان سبھی جگہ میں آپ کو سب سے زیادہ انڈرسٹنگ جگہ کونچی لگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ